ہلو گائز ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم امول چیز سلائسز کے بارے میں جانیں گے امول چیز سلائسز جو ہے پروسس چیز سے بنائے گئے سلائسز ہیں اپنے آپ میں ہی بہت ہی تیسٹی یہ پروڈکٹ ہے یہ ویجیٹیرین پروڈکٹ ہے یہ ٹین سلائسز کا پیکٹ ہے میرے پاس یہ ٹو ہنڈرڈ گرامز ہے مجھے ملا ہے کپیز ون ہنڈرڈ ٹوئنٹی دو میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں الگ پیکجز بھی آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں فور ہنڈرڈ گرامز، ٹو ہنڈرڈ، فائنڈرڈ، ون کیجی بلوک، ففٹی سلائسز، ٹوئنٹی سلائسز، فائف سلائسز میرے پاس ٹین سلائسز کا ہے بہت ہی نیوٹریشیس چیز ہے یہ ویجیٹیرین چیز ہے اس کو ملک، ملک کاو اور بفیلو کے ملک سے بنایا گیا ہے بہت ہی ٹیسٹی چیز ہے بہت ہی اس کو آپ اسناکنگ کے طور پر یوز کر سکتے ہیں جیسے سالٹڈ کریکرز آتے ہیں اس کے ساتھ اس چیز کو کٹ کر کے آپ کھا سکتے ہیں یہ ایک اپنے اوملٹ میں پیزہ پر بھی آگ کر سکتے ہیں آپ اپنے پاسٹا ساوس میں بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے ہائٹ ساوس پاسٹا گر آپ بنا رہے ہیں تو اس میں آپ یہ چیز سلائس ایک ڈال دیں تو یہ ملٹ ہو جاتا ہے اس میں آپ کا پاسٹا ساوس ٹیسٹی ہو جاتا ہے آج ہی میں نے بنا کے دیکھا تھا یہ پین پہ سٹک نہیں کرتی ہے یہ چیز جب آپ آپ وائٹ پاسٹا ساوس میں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں پلس آپ اس کو کریکرز کے ساتھ کھا سکتے ہیں اپنے ایپلز اور پیرز کے ساتھ کھا سکتے ہیں کافی ٹیسٹی پرادکٹ ہے یہ امولکا اینڈ ایٹیسٹی پرادکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر گرین سائن لگا ہوا ہے آئیے ہم اس کی انگریڈینٹس جان لیتے ہیں پلیش سو دیز آر دے انگریڈینٹس چیز ملک سالیٹس پرمیتید ایملسیفائنگ سالس کامن سالٹ اور اس میں انہوں نے پریزرویٹیوز ایڈ کر رکھے ہیں آپ جب اس کو اوپن کر لیں گے سو گائز اس کو آپ ریفریجرےشن میں رکھیں گے اس کو فریزر میں نہیں رکھیں گے فریزر میں رکھنے سے آپ کی چیز سلائس جو ہوتا ہے ہارڈ ہو جاتا ہے یہ جو آپ کا چیز سلائس ہے یہ ٹوڑ جاتا ہے اگر آپ اس کو فریزر میں رکھتے ہیں کیونکہ ہارڈ ہوتا ہے ان کی پیکیجنگ بھی بہت اچھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہر سلائس کو انہوں نے سپریٹلی ایک پیکٹ میں پیک کیا ہوا ہے نیکس اس کی نیوٹریشنل انفارمیشن ہم جان لیتے ہیں انرجی 311 کالوریز آپ کنزیوم کرتے ہیں پر ہنڈیڈ گرام اوپ چیز پر ٹوٹل فیلٹ اس ٹوئنی فائیو این کاربو ہائیڈریٹس اس جو پیل سکتے ہیں شکریہ